چھوٹی بیٹی ہے یعنی سب کے سر پر میں ہی ہوں تو مجھے اور کچھ نہیں میں کہتا ہوں کہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کس نے دیکھنے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے آج کل یہاں تو ماں باپ ہوتے ہیں تو یہاں پھر کوئی بھی نہیں ہے بس اللہ تلہی ہے تو اس چیز کا مجھے ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے میں بچوں کے لئے کچھ کروں لیکن پتا نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے اسلام علیکم نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں غلام ظاہرہ کی جو ورکنگ وومن تھی اور بڑا اچھا شہانہ لائف سٹائل گزار رہی تھی پالر کا کام کرتی تھی اور گھر کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا پانچ بچوں کی کفالت کر رہی تھی کہ اچانک ان کو ایک بیماری نے آ گھیرا جس کی وجہ سے بعد افاقوں تک آ پہنچی گھر کے چولے ٹھنڈے ہو گئے اور اپنی بیماری کے اوپر پیسہ لگانا بچوں کی کفالت کرنا بچے بہت چھوٹے ہیں کہ وہ کما نہیں رہے تمام کہانی کیا ہے ہم غلام ظاہرہ سے جانتے ہیں اسلام علیکم مہ جی کیا حال ہے آپ کا شکر اللہ کا ٹھیک ہو مہ جی مجھے بتائیے گا کہ کب آپ کو یہ بیماری ڈائیگنوز ہوئی اور یہ کیا بیماری کیا ہے چیسٹ میں تھوڑی سی گلٹی تھی بعد میں آہستہ آہستہ وہ میں نے توجہ نہیں کی تو وہ بڑھتے بڑھتے کینسر کا وہ بن گیا اب کینسر جائے وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ڈاکٹر میڈیسن کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی اور کہ اگر میں میڈیسن کا کرتی ہوں تو وہ تو بہت مشکل ہے تو اس وجہ سے پھر آپ کا مجھے بتایا تو پھر میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا مجھے بتائیے گا کہ یہ بیماری آپ کو ڈائیگنوز کب ہوئی تھی کب آپ کو پتا چلا تھا کہ یہ بیماری ہے کرونا کے دوران تب مجھے پتا چلا تھا کیونکہ پین کچھ زیادہ ہو گئی تھی نہ مجھ سے کھڑا ہوا جاتا تھا اور پین اس طرح کی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر پہ جاتی تھی انہیں بھی شاید نہیں تھا پتا چلا رہا تو وہ ڈریپ لگا کے تو شاید اس وقت میری دردیں سن کر دیتے تھے پھر بعد میں آہستہ ایسا جب میں نے رپورٹیں کروانا شروع کی تو پھر پتا چلا کہ یہ کینسر ہے اور چوتھی سٹیج بھی ہے پھر اس کے بعد جب ظاہر ہے کینسر کا سنے تو پھر ویسے ہی بندہ آدھا ہو جاتا ہے سن کے تو بس اب تب سے یہ ہے کہ اب تو زیادہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا کھڑی ہوتی ہوں تو پھر میں کوشش ہو جتی مجھے فوری جگہ مل جائے اور میں بیٹھ جاؤں ماں جی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پیچھے کافی زیادہ جو سنتیں لگی ہوئی ہیں آپ جو پہلے پالر کا کام کر رہی تھی اس سے آپ کا گھر کا گزر بزر اچھا ہو جاتا تھا ہاں جی بالکل سے وہ میں ماشاءاللہ اتنا تھا کہ گھر کا میں رینڈ بھی خود دے دیتی تھی بیل وغیرہ جو بھی گھر کا جتنا تھا سب کچھ کر لیتے تھی بس اس بیماری کے بعد پھر سب کچھ ختم ہو گیا کتنی آپ کی میڈیسن آ رہی ہے مہینے کی کتنے کی میری میڈیسن جو ہے نا وہ دو لاکھ سے اوپر جا رہی ہیں لیکن میں نہیں لے سکتی کیونکہ پچپنہ ہزار کی ایک ہے ایک ساڑھے پانچ ہزار کی ہے پھر ستہائی سٹھائی سزار کا ایک ٹھیک ہے اسی طرح دوسری جو میڈیسن وہ بھی اس طرح کم پھر ہو جاتی ہیں پھر اس طرح کافی بن جاتی ہیں کون سی والی میڈیسن یوز کرتی ہیں میں وہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیو ہی ہے باہر کی وہی جوز کرتی ہوں لیکن اب تین ماہ سے نہیں میں کر رہی کیونکہ مجھے پیسوں کا بڑا مسئلہ بنا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں کر رہی کیونکہ آپ کو باتا ہے وقت اس طرح کہ جس سے بھی مانگو بس تو پھر مجھے بھی نہیں اچھا لگتا ہے کیونکہ اتنے عرصہ میں نے خود کمایا ہے خود کھایا ہے اور یہ جو کسی سے بیسے مانگیں تو وہ دل نہیں کرتا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں کیا وہ آپ کی کفالت کرتے ہیں شوہر ہیں تو سی لیکن وہ نہ ہونے والی حال ہے کیا بجا ہے بس انہوں نے دوسرے میری پہلے ڈی بوز بھی ہے دوسری جگہ پر جو ہوا ہے انہوں نے کہیں خاندان میں بتایا ہی نہیں کیا ہی نہیں کچھ بھی تو جس کی وجہ سے وہ بھی موڑ میں ہوں تو کچھ نہ کچھ دے دیں گے ورنہ وہ بھی نہیں دیتے اس وجہ سے پھر یہ بھی میری ایک جاننے والی نے پھر مجھے آپ کا بتایا ہے تو پھر اب آپ سے بات ہو رہی ہے کپنے بچے ہیں آپ کے میرے پہلے شوہر میں سے پانچ ہیں اور اس میں ایک بیٹی ہے تو مشہ اللہ بیٹی تو اپنے گھر کی یہ بیٹے جو ہیں وہ ایک مسئلہ بنا ہوئے دماغ کا بڑے کا اس سے جو چھوٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں پینٹ کا کام وہ بھی جب ہو تو کر لیتا ہے ورنہ وہ بھی نہیں تو تیسرے والا جو ہے وہ کہا ہوئے آپ دیکھیں آج کل اس نے بھی جانا ہے فیکٹری اور فیکٹری میں بھی آپ جہاں سنو وہ کہتے ہیں جی فیکٹری ہیں باندھو رہی ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے باکہ اللہ بہتر کہ چھوٹا جو ہے وہ اپنے پاپا کے پاس ہوتا ہے وہ بارمی کے اب اس کی تیاری ہو رہی ہے اور چھوٹی بھی جو بیٹی ہے وہ میری پانچمیں گلاس میں ہے ابھی انٹرویو سے پہلے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ بڑا ڈھر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے اور بچوں کی کفالت کون کرے گا ان کو کون سنبھالے گا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گی ظاہر ہے میڈیسن وغیرہ نہیں ہے اور کسی بچے کا بھی نہ میں ابھی تک بڑے بھی ہیں تو ان کا بھی ابھی تک میں نے کوئی یتنک ہے کسی بچے کا گھر کی طرف سے ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا چھوٹی بیٹی ہے یعنی سب کے سر پہ میں ہی ہوں تو مجھے اور کچھ نہیں میں کہتا ہوں کہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کس نے دیکھنے کیونکہ آپ کو بھی پتے ہیں آج کل یہاں تو ماں باپ ہوتے ہیں تو یہاں پھر کوئی بھی نہیں ہے بس اللہ تعالی ہے تو اس چیز کا مجھے ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے میں بچوں کے لئے کچھ کروں لیکن پتا نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے یہ نہیں مجھے پتا دیکھیں کہ ماں کیسی چیز ہے اس کو آخری ٹائم بھی اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے کہ میرے بچے کیسے جیئیں گے وہ کیسے اپنا ناظرین میں آپ کو یہاں بتا جاؤں کہ ماں ایک ایسی رتبہ ہے جس کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے کہ وہ بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہے اور بیماری بھی ایسی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کبھی بھی کیا ہو جائے اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا ماں جی آپ پریشان نہ ہوئیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو علاج کرے گا اور آپ کے بچوں کا بھی اچھا مستقبل بنے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو بڑا بیٹا ہے کماتا جو ہے کیا وہ مہینے کا ان کر دیتا ہے کہ آپ کا کرایا بغیرہ نکل جائے وہ جب پینٹ گھر رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے تو پھر یہ کہ ڈیلی کے مجھے دے دیتا ہے پانچ چھے سور پہ تو آپ کو پتہ ہے پانچ چھے سور پہ میں بڑی مشکل سے ایک دین کا جب گزر بزر ہوتا ہے تو جب کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ پہ چھوڑی ہوئی اللہ تعالیٰ بہتر کرے کیا اپیل کرنا چاہیے لیں گی جو مخیر حضرات آپ کو دیکھ رہے ہیں اور استعداد رکھتے ہیں کہ کسی کی مدد کریں کیا کہنا چاہیں گی ان کو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سب کو نوازہ آنا ہے چلو اس میں سے اگر وہ اتنا کرتے ہیں کہ میں اپنا علاج کروا سکوں اور اپنے بچوں کے لئے کچھ بہتر کروں مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے بچے جو ہیں وہ دربدر نہ ہو کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہاں کرایا دیتے ہیں تو رہ رہے ہیں تو اگر کچھ ہوتا ہے جو بھی وہ اللہ کو منظور ہو تو میرے بچے پھر دربدر ہو جانے ہیں مجھے ان کی طرف سے بھی ہے زیادہ تو باقی اللہ تعالیٰ سب کے لئے بہتر کرے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا کرے ناظرین یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا رہا یہ سفید پوش لوگ آپ کے دیئے ہوئے جو پیسے ہیں ان کے حق دار ہیں ان کی مدد کریں غلام ظاہرہ کی یہ اپنے بچوں کے لئے جینا چاہتی ہیں اور ان کا مستقبل بنانا چاہتی ہیں اور یہاں ایک بات جو نظر آئی کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جس کے دل کا درد کوئی نہیں جان سکتا وہ اپنے اولاد کے لئے کچھ بھی کرنا جانتی ہے ان کو کھلانے کے لئے ان کے اچھے مستقبل کے لئے تو خدارہ خدارہ ان کا نمبر سکرین بے چل رہا ہے جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنی دعائیاں بغیرہ لے سکیں اور اپنا علاج کروا سکیں اپنے مزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ